نمازکار ساتھیو ایمیننٹ اسٹیٹوٹ میں آپ لوگوں کو ہاردی کا وینندہ نو سواگت کرتا ہوں میں بیجے گمار مصرا ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کے بیچ سرز اور انڈائسز جو ہماری ویڈیو لیکچر سریج چل رہی ہے اسی کو لے کر میں نرنتر آگے بڑھتا ہوں ہم نے پیچھلے ویڈیو لیکچر سریج میں آپ کو گھاتا ان کے بارے میں سمجھائے تھے اور کمپیریزن آپ مطلب گھاتان کی ہم تلنا بھی آپ کو بتائے تھے آج ہم جو چرچہ ہماری رہے گی آج کی تو ہم کریں گے کرنی کے بارے میں سرز کے بارے میں کریں گے جو یہاں پاس سے آپ کے اگزام میں نرنتر پرشن آپ سے ٹکرائیں گے تو آپ کا سمجھنا بشٹ کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے سرز کی طرف یعنی کرنی کے طرف ہم انڈائسز کی چرچہ پچھلے دو تین ویڈیو میں ہم نے اچھے طرح سے کر لیے ہیں ٹھیک ہے جہاں سے ان پر پرشن آتے ہیں اب تھوڑا کرنی کی چرچہ کریں گے کرنی کی چرچہ کرنے کے بعد ہم سرز اور انڈائسز کو مکس کر دیں گے اس کے بعد آپ کو آگے ہو کریں گے چلیے آگے ہم تھوڑا سمجھتے ہیں کرنی کے بارے میں سر یہ کرنی ہم کو بہت پرسان کرتی ہے نہیں کرے گی آج کے بعد یہ کرنی جو ہے تو آپ کو کبھی نہیں پرسان کرے گے ٹھیک ہے تو سر کہنے کا تاتھ پر کیا ہے کرنی کا فام کس پرکار سے ہوتا ہے جیسے یہ روٹ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے کہیں میں ہوتی ہے روٹ میں ہوتی ہے اس کو جب آپ کھولیں گے تو کائی سے کھولیں گے سر ایک ہی پاور ایک بٹے یاں کیونکہ میں بتایا ہم کو روٹ والا جو یہاں پاس مان ہوتا ہے تو کہاں آ جاتا ہے ہمارا denominator میں آ جاتا ہے ایسے نے بتایا تھا میں جی جیسے ایک ہی نیم ہے ہو گیا آپ کا کیا ہو گیا یہ آپ کا ایک نیم ہو گیا دوسرا آپ کا نیم کیا ہو جاتا ہے سر ہمارا دوسرا نیم اس طرح ہے اس کو جب ہم کھولیں گے تو ہم اس کو کس طرح کھولیں گے سر اس کو آپ ایک ہی پاور این پھر اس کو ایک بٹے یاں لکھ دیں گے پھر یہ کہاں ہو گا یہ سر ایک ہی پاور پاور ایک اوپر پاور سر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا نیم بولتا ہے کہ گوڑا ہو جاتا ہے ایک ہی پاور این ٹھیک اہاں پاس کوئی دکت تو نہیں ہو رہی ہے تھوڑا ایکزامپل لکھ کریے ان کے بحاب پر تو آپ کی اور کلیر ہوگا جیسے ایکزامپل کریے تو سمجھ میں آئے گا آپ کو اس ایکزامپل میں ہم لیتے ہیں کہ جیسے دو سو تیتالیس فائی بروٹس کہہ لیتے ہیں فائی بروٹس اس کو جب آپ سول بگریں گے تو آپ کو یہ دھیان نہانا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں یہ پانچ دفعہ ٹوٹے گا جب یہاں پاس پانچ لکھا ہے تو ٹوٹے گا ٹھیک ہے تسر اس کو کئیسے ٹوڑنگے تھی یہ کیا ہے تین کی پاور 5 ہے کیا ہے یہ تین کی پاور اینکہ 5 ہے اس کو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں تین 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 بھائی بریک کر دیئیں آپ ایک دو تین چار پانچ اب آپ اس کو اس طرح بھی ٹوٹ سکتے ہیں اور ہلکے میں تین کی پاور پانچ یہ پانچ ہے یہ ہے اب اس کو لکھیں گے تو کس فاپ میں لکھیں گے تین کی پاور 5 گھوڑے ایک بٹے 5 یہ 5 سے 5 گھٹ گیا یہ 3 آپ کو اس کا انسہ رہا گیا کچھ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں اسی لئے میں اگزامپل کے ساتھ آپ کو یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں اب کچھ چیزیں کرنی پر آگے بھی ہوں گی پر سب سے پہلے آگے ہم کرنی پر جوڑ گھٹانا دیکھتے ہیں کیسے گڑا بھاگ ہوتا ہے تھوڑا ان پر چرچہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آگے لے چلتے ہیں آپ کو آگے کی طرف ڈرائیو کراتے ہیں جیسے کرنی پر ہم سے جوڑ گھٹانا بہت لڑکوں کی سمجھیں ہوتی ہیں نہیں کر پاتے ہیں یہاں تک کہ گریجویشن والے بھی لڑکے نہیں کر پاتے ہیں کرنی پر یوڑا گھٹانا دے دیا جائے آئیے ہم اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے سمجھتے ہیں ٹھیک جیسے آپ کی یہ ایک ہی اگزامپل ہے آپ اس کا جب کیا کر سکتے ہیں گڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے روٹ 3 اور روٹ 2 ہے تو سر اس کا ہم آسانی سے گڑا کر سکتے ہیں کیسے گڑا کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا 3 دونہ 6 اہienna روٹ 6 ہو جائے گا کیا ہو جائے گا روٹ 6 ہمارا اس کا کیا ہو جائے گا گڑا ہو جائے گا سر پر کیا ہم اس طرح بھی گڑا کر سکتے ہیں کیا جیسے یہاں پاس 3 گلے یہاں پاس روٹ 2 ہے یہاں پاس Q روٹ przest ہے یہاں پاس سکوائر روٹ Cry ہے تو کیا یہ دونوں آپس میں گولہ ہو جائیں گے بتائیے آپ لوگ ہوں گے نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے ہم اس کا گولہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ لوگ پڑھیں ہوں گے سجاتی اور بیجاتی ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہماری سجاتی ہے یہ ہمارا کیا ہے بیجاتی ہے سجاتی اور بیجاتی کے پر ہم چھوڑا آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ سجاتی کیا ہوتے بیجاتی کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے آئیے تب آپ سمجھ پائیں گے سجاتی اور آپ ادھا ڈال لیجے بیجاتی کیا ڈال لیجے بیجاتی ٹھیک ٹھیک ہے اب دیکھئے جیسے آپ یہاں پاس کیوبروٹس ہیں ہے کیوبروٹس ٹھیک اب یہاں پاس بھی کیوبروٹس ہے تین اب اس کا آپ یہ سجاتی کرنی ہے کیونکہ دونوں میں کیا ہے سمیلر سرس ہیں ٹھیک ہے سمیلر سرس ہیں ان کا ہم گلا کر سکتے ہیں تو کیوبروٹس کیا ہو جائے گا نائن ہو جائے گا ٹھیک ہے پر بیجاتی کرنی ہماری کیا ہوتے ہیں جیسے سر بیجاتی کرنی میں جیسے آپ ہس کیوبروٹس ٹھٹھری ہے اور اس کا روٹ کیا ہے ہمارا ٹھو ہے تو اب یہ ہمارا گلا نہیں ہوگا یہ ہمارا ایسے فاغ میں اتر آئے ہیں کیونکہ پاس سر پھوٹوце essayer پاس کے میں ہم گلا کر files گلا کرتے ہیں یہ ہوا آپ کا سجاتی vizāتی بہت خود چیز ہے تیسری اور تیسری چوتھی چیز کلاس میں آپ لوگ پڑھے بھی ہوگئے تھوڑا اور آنگے چلتے ہیں اگزامپل کے ساتھ کریں گے تو سب سجاتی اور بھیجاتی آپ کو سب کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھئے گا کچھ اگزامپل دیتے ہیں تو آپ اس کو کریے تھوڑا جسے سیملر سرس پر دیتے ہیں تو وہ گلا آپ کر سکتے ہیں سجاتی کرنی جیسے ہوتی ہیں آپ کی دیتے ہیں 5 روٹس into 5 روٹس اس کو آپ لوگ بتائیے ٹھیک ہے ایک اگزامپل آپ یہ بتائیے دوسرا گیاںپل آپ یہ بتائیے روٹ 5 پلس روٹ 2 یہ کیا ہوگا تیسرا گیاںپل آپ لوگ یہ بتائیے تیسرا گیاںپل آپ بتائیے 2 روٹ 5 پلس ہے 3 روٹ 5 ٹھیک اور آپ ایک اور بتائیے چوتھا نمبر بتائیے کیوگ روٹس پندرہ ڈیوائیڈڈ وائی آپ پہ کیوگ روٹس 3 لکھ لیجے اس کو کریے چلیے جلدی بتائیے دیکھئے اب اس میں اس کا یہ سر سجاتی ہے 5 روٹس یہ بھی 5 روٹس ہی ہے ہم گلا کر سکتے ہیں تو کیا ہو جائے گا سر ہمارا پچھم پچیس ٹھیک اب اس کو یہاں پاس دیکھئی یہاں پاس تو ملٹیپلائی ہے یہاں پاس پلس ہے اب یہ کہاں ہوگا جڑے گا نہیں جڑے گا کیونکہ یہاں پاس 5 ہے یہاں پاس 2 ہے ٹھیک ہے اس کی بیلو الگ ہے اس کی بیلو الگ ہے تو یہ ہمارا نہیں جڑے گا یہ سیم ایسے ہی رہے آئے گا کئی سے ایسے اس کو ہم نہیں چھین سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ پڑھے ہوں گے پرمی اپرمی اپرمی سنچھائیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کو ہم دیکھ کر یہ بتا سکتے ہیں جو نان پرفیک نمبر ہوتا ہے ہمارا کونسا نان پرفیک نمبر ہوتا ہے وہ ہماری اپرمی سنچھائیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اس کو یہ جڑ سکتا ہے جی گرو یہ جڑ جائے گا کیونکہ دیکھئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا کیا ہو جائے گا جڑ جائے گا اب یہاں پاس دیوائیٹ کا ہے دیکھئے ایسے یہاں پاس آپ اس کو ایسے فارم میں لکھ سکتے ہیں کیوڈ روٹ کے اندر لکھ دیجئے پندرہ بٹے تین لگ لیجئے اب اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں پانچ میں ٹھیک ہے کدھرہ جائے گا ٹھیک ہے اب جیسے سر کیا ایک ڈاؤٹ ہوگا کیا ہم ڈیوائیڈ میں یہ بھی کر سکتے ہیں جیسے کیو روٹ بیس یہ بھور اس کو ہم کر سکتے ہیں کیا کاٹ سکتے ہیں کیو یہ ہم نہیں سالو کر سکتے ہیں مطلب یہ نہیں ہوگا آپ پکٹے گا ٹھیک ہے میں ڈیوائیڈ نہیں دیئے گا کریے گا میں آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ تھوڑا تھوڑا آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا اگر نہیں آتا ہے پھر بھی کوئی علیکت مطلب یہ ٹھیک ہے آئے گے آج آئے گا دھیرے دھیرے ٹھیک اب یہ اور گیامپل کروائیں گے آئیے جیسے اب تھوڑی نئی شیئے ہم سوچ رہے ہیں کی کیا بتا دیں آپ کو کیا بتا دیں سمروپ کرنی تو ہو گیا آپ کو بھی جاتی ہو گیا اب آپ کو تھوڑا اور کچھ بتانے کا پریاس کرتے ہیں ہم تو سیوگمی تھوڑا آپ جان لیجے کیا جان لیجے سیوگمی سیوگمی بہت اگر سیوگمی نہیں بن رہا ہے تو آپ آگے نہیں سوال بگر پائیں گے سیوگمی سر کیا ہوتا ہے سیوگمی جو ہوتا ہے آپ کا یہ روپ فارم ہوتا ہے یہ سائن پریبارتن ہوتا ہے جیسے آپ سے میں یہ بول دوں کہ ایکس پلس بائی کا سیوگمی کیا ہوگا تو ایکس پلس بائی کا سیوگمی آپ سیدھے کیا بتائیں گے سر ایکس پلس بائی کا سیوگمی جو ہوگا سر ایکس مائنس بائی ہوگا کیا کرتا ہے یہ سیوگمی کیا کرتا ہے سائن پریبارتن کرتا ہے کیا کرتا ہے چند کو پریبارتت کر دیتا ہے ٹھیک تو یہ آپ کا کیا ہوا ایکس پلس بائی کا سیوگمی کیا ہوا ایکس مائنس بائی ہوگا ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ہے مائنس کا پلس ہوتا ہے ٹھیک ہے سیگمی اتنے ہے اگیاں پل کریں گے تو کلیر ہو جائے گا جیسے ہم آپ سے پوچھ دے کہ تین پلس روٹ 5 کا سیگمی کیا ہوگا تو آپ بڑی آسانی سے بتا دیں گے کہ سر تین پلس روٹ 5 کا سیگمی ہمارا کیا ہوگا یہ ہوگا تین مائنس روٹ 5 ہو جائے گا سیگمی اور دیکھ لیے سات پلس سات پلس 3 کا سیگمی کیا ہوگا بتائیے جلدی سے سر سات مائنس روٹ 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ایک سیگمی بتا کر دیجے جلدی سے بہت جلدی کر دیجے 5 مائنس 2 روٹ 3 کا سیگمی کیا ہوگا سر سائن پریورتن کر دیجے بس ہو گیا 5 پلس 2 روٹ 3 ٹھیک یہ آپ کا کیا ہوا سیگمی ہوا ٹھیک ہے اب جب سیگمی آپ سے آنے لگے گا اب اس کے بعد اب آپ کو لے چلتے ہیں پرمیگی کرن کی طرف مطلب ریسنلائیجیسن کس کی طرف ریسنلائیجیسن یہ سب سرس کے اندر ہی پڑھنا پڑتا ہے پرمیگی کرن اور اس سے اب پرشنا آپ کے نکلنا سٹارٹ ہوتے ہیں پرمیگی کرن تھوڑا کٹھین ہوتا ہے بہت زلگوں کو نہیں سبج میں آتا ہے پر میں پوری طرح سے آپ جڑی رہیے ایک دم مکھن کی طرح آپ کا پرمیگی کرن مطلب ریسنلائیجیسن جو ہوتا ہے ریسنلائیجیسن وہ مکھن کی طرح کلیر کر دیں گے ٹھیک ہے آئیے ہیڈن ڈال لیجیے ریسنلائیجیسن ٹھیک ہے آپ لوگ سبھی لوگ ہیڈن ڈال لیجیے ریسنلائیجیسن ٹھیک ہے ریسنلائیجیسن ٹھیک ہے مطلب اس کو کیا بولتے ہیں پرمیگی کرن بولتے ہیں کیا بولتے ہیں پرمی کرن اس پیلنگ صحیح ہوگی ٹھیک ہے دیکھ لیجیے گا اب دیکھئے ریسنلائیجیسن میں ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے کہ میتھ میں کچھ گردگیوں نے کیا کیا نیم بنایا کہ جو آپ کا نان فرکفکٹ ہوتا ہے مطلب کہ جو کرنی ہوتی ہے سرس ہوتی ہے وہ دینومینیٹر میں ان کو نہیں سوٹ کرتی ہے دینومینیٹر کو وہ نہیں سیوکار کرتا میتھ جو ہے تو مطلب کی جیسے آپ کا دو بٹے روٹھری ہے نا یہ میتھ میں یہ سیوکار نہیں ہے کہ دینومینیٹر میں کیا آئے کرنی آئے اسی کو سالو کرنے کے لیے گردگیوں نے کیا کیا ایک نیم بنایا جس نیم کو ہم کیا کہتے ہیں ریسنلائیجیسن مطلب پرمی کرن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پرمی کرن اب اسی سے کیا ہوئے کہ بہت سارے آپ کے میتھرڈ نکل کے آئے ہیں جو آپ آپ سالو کرنیں گے ابھی آپ کو پرمی کرن کو سالو کرنا سیکھنا ہے حل کرنا سیکھنا ہے پھر اس میں سے بہت ہی بہترین بہترین آپ کے پرشن آتے ہیں آئیے ہم پرمی کرن پر آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں پرمی کرن میں ایک ہوتا کیا ہے جیسے کہ ایک وٹے انڈر روٹ اے ہے یہ ہم کو گردگیوں میں نہیں سیوکار ہے سر کے یہاں پاس روڑ آئے اس کے لیے گردگیوں نے کیا کہا کہ جو ڈینومینیٹر میں ہو تو اس کا گھڑا کر دی یہ کہیں میں نیومیریٹر میں اور ڈینومینیٹر میں تو یہ کہا ہو جائے گا آٹومیٹک ہڑ جائے گا کیونکہ جب انڈر روٹ اے انٹو انڈر روٹ اے کریں گے تو ہمارا جب اس کا گھڑا ہوگا تو خالی اے نکل کے آ جائے گا اسی لیے ڈینومینیٹر سے کہا کر دیا گیا اس کو ہٹا دیا گیا ٹھیک ہے سیوکار نہیں تھا یہ سیوکار اگر آپ ڈینومینیٹر میں یہ لکھ رہے ہیں تو آپ پاپ کر رہے ہیں ٹھیک تو سر اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں اس کے صحیح گمی یعنی کنزنگیٹ سے ہم کیا کر دیں گلا کر دیں اب سائن یہاں پاس نہیں پریبارتت ہوگا سائن ہم بتایتے ہیں آگے کیسے پریبارتت ہوگا تو سر اس کو انڈر روٹ اے انڈر روٹ اے اب یہ کیا ہو گیا گلا کر دیئے ہمارا یہ انڈر روٹ اے اب یہ گولا گولا ہوا تو کیا ہوا اے ہو گیا یہاں پاس تو کوئی سمسکر نہیں ہے اب آئیے ایک آپ لوگ کریئے ایک بٹے انڈر روٹ پانچ ہے اس کا پرمیئی کرنے کیجئے سر روٹ فائیب بٹے پانچ یہ ڈاریکٹ کیسے آیا ڈاریکٹ کیسے آیا اب تھوڑا سمجھنے کا پریاس کیجئے سر آپ اس کا پرمیئی کرنے کی ہیں روٹ فائیب آئیے بھی روٹ فائیب ہوا اب اس میں سے ایک کا گولا ہوگا روٹ فائیب ہوا جائے گا ہمارا اب یہ روٹ فائیب روٹ فائیب کا جب ہم گولا کریں گے تو ہمارا کیا نکل کے آئے گا گولا ابھی جس تھوڑا پہلے دس میٹ پہلے سمجھایا ہوں تو جو اب یہ جڑے ہیں ویڈیو میں تو آگے تھوڑا پیچھے سے دیکھنا سٹارٹ کریں گے تو یاد اچھے سمجھ میں آئے گا آج یہ آگے چلتے ہیں تھوڑا اب دیکھئے under root a plus under root b کا پرمی اکرن کی یہ کیا کہ یہ پرمی اکرن لکھا ہے تو اب آپ سمجھیں اس کو جب آپ solve کریں گے تو کیسے solve ہوگا اس کو solve کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ سر یہ ہم کو solve کر نہیں ہے میک میں کیا ہو denominator میں کیا آئے سر سائن یہ میک نہیں solve کرتا ہے جی گروہ جی نہیں کرتا ہے تو ہم اس کو change کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے solve ہم اس کا کیا کرتے ہیں بلا کرتے ہیں یہ ہی نہ کرتے ہیں جی سر آپ بلا کر دیجئے تو سر اس کے solve ہم بلا کریں گے تو solve ہم ہمارا کیا بولتا ہے سائن پریورتہ under root a minus under root b numerator اور denominator دونوں میں گڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے minus b یہ اب دیکھئے گا اب کچھ شیئے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گے کہ جیسے under root a کا square کریں گے تو ہمارا a نکل کے آئے گا آئے گا اس پشٹ طور پر کی نہیں آئے گا جی گروہ جی آئے گا under root b کا بھی square کریں گے تو ہمارا کیا نکل کے آئے گا اس پشٹ b آ جائے گا نکل کے تو یہاں پاس آپ تھوڑا دماغ لگائیے کہ سر یہ کیا ہے ہمارا a plus b a minus b ہے a square plus b a square minus b square برابر ہمارا کیا ہوتا ہے سر a plus b a minus b ہوتا ہے تو ہم اس کو a plus b a minus b مان لیتے ہیں into میں ہے یہ بھی into میں ہے ہے تو یہ جب ہم اس کا پرمیئی کرنے کیے تو یہ ہمارا اس سے اس کا گھلا ہوا numerator میں اوپر سے اوپر کا گھلا ہوا تو یہ کیا نکل کیا ہے a minus b اب یہ دیکھئے a plus b a minus b اس کی value مطلب کیا ہوگی سرح a square minus b square تو ہم a کی جگہ under root a square minus under root b square جب اس کو ہم سوال پر کریں گے a minus b ہمارا نکل کیا رہا ہے بڑا سمویدن سیل بند ہوئے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا دھیان دیجئے گا تو سرح ہمارا یہ a minus b آیا نکل کے کوئی دکت کوئی پرسانی نہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے لگے رہیے آئے گا دھیرے دھیرے آ جائے گا ٹھیک ہے دھیرے دھیرے سب چیزیں آ جائیں گے آپ سے اور کروا دیتے ہیں کچھ اگزامپل کروا دیں گے اور اچھے سے آئے گا پرمیئی کرن آپ کو آنا چاہیے تب آپ وہاں پاس جیومیٹری میں ہم پرمیئی کرن کبھی یوز کریں گے بہت زیادہ جب جیومیٹری ہم پڑھائیں گے تو پرمیئی کرن سے سالو کرنے پڑتے ہیں منسوریشن میں بھی سالو کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے جیامپل کرن لیجے ایک بھٹے روٹ 5 پلس روٹ 3 کا پرمیئی کرن کی تو سر پرمیئی کرن میں ہم کو آپ نے جو بتایا ہے کہ یہ بتائیں ہیں کہ سر ہم کیا کرتے ہیں نیومیریٹر اور ڈینومیریٹر میں ہم کیا کر دیتے ہیں گھڑا کرتے ہیں کس سے سیومی سے مطلب کنزگیٹ سے ہم کیا کرتے ہیں اوپر نیچے نیچے گھڑا کرتے ہیں جی گھڑا کریں گے تو سر یہ کیا ہو جائے کنزگیٹ سے کریں گے مطلب سیومی تو سائن پریبارتن ہو جاتا ہے اور یہاں پاس بھی سائن پریبارتن ہو جائے گا ہو جائے گا ٹھیک اب دیکھئے گا اس کا اوپر سے گھڑا کریں اب دیکھئے a پلس b a مائنس بنا رہا ہے نیچے تو مطلب a پلس b a مائنس b کے value ہماری کیا ہوتی ہے a سکوائر مائنس b سکوائر ہوتی ہے تو یہ ہمارا a سکوائر ہے یہ ہمارا b سکوائر ہے اب اس کی جو actual value آئے گی تو 5 اور اس کی actual value آئے گی 3 آئے گی b سکوائر کی یہاں پاس root 3 کا سکوائر کریں گے تو root سے سکوائر کو کا کرتا ہے کٹ کر دیتا ہے ٹھیک جیسے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس کو جب آپ لکھیں گے تو یہ کا کرتا ہے اس کو اور اس سے کٹ کر کے سکوائر 3 دے دیتا ہے ٹھیک سر گھڑا کر رہے ہیں ہم تو یہ root 5 minus root 3 ہو جائے گا اب یہ a plus b a minus b تو مطلب 5 minus 3 سر root 5 minus root 3 تہاں سے نکل کے آیا 2 کوئی دکھت تو نہیں ایک اب آپ لوگ اور کریے سیومی سے گھڑا کریے اور سائن پریبارتن کر کے rationalization کر دیجئے ٹھیک ہے میننگ تو نہیں گئنے غلط ہے rationalization کی نہیں ہوگی ہماری حساب سے ٹھیک ہے ایک آپ کریے چلیے ایک گیامپل آپ لوگ کر دیجئے ایک پلس سات بٹے چار under root 3 کو آپ لوگ solve کیجئے اس کا rationalization کریے مطلب پریمی گرم کیجئے چلیے نہیں آ رہا ہے کچھ نہیں کرنا ہے گھلا کرنا ہے بتایا ہوں یہاں پاس 7 plus 4 under root 3 ہے کیا ہوگا سر 7 minus 4 under root 3 ہو جائے گا یہاں پاس 7 minus 4 under root 3 ہو جائے گا اب یہاں پاس کیا دکھت ہے a plus b a minus b ho رہا ہے a plus b a minus b ho رہا ہے ہو رہا ہے کوئی ذکر نہیں ہے اب اوپر سے اوپر یہ 7 minus 400 root 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے a square ہے b square دیکھئیے 7 square ہمارا 49 49 square 4 square 16 32 32 32 48 بھائی اس کا آپ کا سکوائر کریں بی کی بھی ٹھیک ہے 4 square 16 ھوا اور اس سے 3 دے دیا 16 32 32 32 48 ھوا یہاں پاس 48 ھا جائے اب یہاں پاس سب سے بڑا concert کہہ ہے آپ کو یہ پاس آپ نکل کے آگ سات مائنس 4 انڈر اوٹ سی اب ایک آئے گا ایک بھائی سر میں نہیں لکھا جاتا مانا جاتا ہے کہ ایک آئے ٹھیک کوئی دکھت ہے جب آپ سے پرمی کرن آئے گا تب ہم اچھے اچھے پرشنوں کو دھرا سا ہی کر پائیں گے نہیں نہیں کر پائیں ٹھیک نہ سواج میں آتا ہوگا تو ویڈیو کو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ دیکھئے گا ٹھیک ہے پر کرنے کا پریاس کیجئے جیسے ہم ایک اچھے سے ایک دفعہ اور سمجھ لیں گے ٹھیک ہے کہ جسے پریمی کرن کرتے آنا چاہیے تب آپ کا مطلب نکلے گا کہ آپ گھاتاں کو کرنی پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے سر ہم کو آپ نے جو بتایا ہے کہ ہم کو اگر اس طرح کی سر سا گئی تو ہم کیا کریں سر ہم numerator اور denominator پر ہم سہی گمی سے کیا کریں گ گ اور سہی گمی ہماری کیا ہوتی ہے سر سائن پریورتن کرتی ہے ٹھیک ہے مطلب 5 ٹھیک ہے 5 مائنس 2 under root 6 5 2 6 5 5 5 5 2 अब इसको آپ compare कि ये दिमाख में थोड़ा दिमाख लगाई केंप्यूटर से भी दिमाख लगाई कि सर A हो गया ये B हो गया क्यों A माइनस B A प्लस B लग सकते है ठीक है गुरू जी कोई दिक्कत नहीं है 5 प्लस 2 root 6 अब देखिए 5 का square क्या होता है 5 25 होता है ठीक है minus 2 square 4 root 6 square 6 6 देखिए 6 24 हो रहा है क्या हो रहा है आप 24 हो रहा है अब इसमें घटाएंगे एक एन आएगा तब 5 plus 2 root 6 ये हमारा इसका क्या हुआ परमेई करण करके answer आ गया आप इसको direct भी answer दे सकते है पर ये जब basic बनता रहेगा तब आप sign परिवर्टन करके सीथी इसको direct answer दे सकते है पर हर दफ़ा नहीं देना है कुछ caseों में ही देना है ठीक तो आज के लिए जो लगता है कि परमेई करण हमारे लिए जो concept था आज के लिए ठीक था कल हम अगले वीडियो में परमेई करण मतलब rationalization के हम कुछ बेहतरी impression करेंगे ठीक है अहाँ पास rationalization को खतम करके फिर मैं mix का option करूँगा तो आज के लिए इतना मुझे लगता है कि परमेई करण I hope कि आप लोग समझ में आया होगा और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा आप वीडियो को जाद जाद शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक अच्प्सक्राईब भीजेगा नमस्कार शातियो موسیقی